آلِ نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے نحمده و نسلم و نسلم على سیدنا و مولانا محمد رسوله النبی الامین المکین الحنین الكریم الروف الرحیم وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَصَحْبِهِ الْكِرَامِ الْمُتَّقِينَ المنتجبین اما بعد فأوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراق المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم محترم و مکرم محبانِ اہلِ بیت اور عزادارانِ حسین آج کی اس مبارک مجلس میں میں اپنی گفتگو بغیر تمہید کے براہِ راست یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کے قلب اور باطن سے ایک آواز بلند ہوں یہ دیکھ کر کہ ہر طرف گمراہی کا سیلاب ہے شیطانی قوتیں حملہ بر ہیں بندے نے ارس کیا باری تعالی ہمیں سیدھا راستہ دکھا ہاں جو منزل تک پہنچا جائے اس دعا میں تین الفاظ اہدنا پھر اصراق اور پھر المستقیم تین الفاظ اہدنا ہمیں دکھا دے سراط راستہ المستقیم سیدھا جو منزل تک پہنچا جائے اہدنا کے ذریعے منزل کا اور مقصد کا شعور ملا بھولے بھٹکے انسان کو نا اپنا مقصد حیات معلوم ہے نا اپنی منزل معلوم ہے حکم ہوا اہدنا اسدنا کہ باری تعالی ہمیں شعور عطا کر زندگی کے مقصد کا نا اپنا 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 زندگی کے مقصد کا اور منزل حیات کا اہدنا سے شعور ملا جب شعور مل گیا انسان اٹھ کھڑا کہ اب چل پڑوں اب ضرورت پڑی شعور مقصد اور معرفت منزل ہو جانے کے بعد ضرورت پڑی راستے کی جواب آیا اثرات راستہ دکھا دے کہ کونسا راستہ ہے جو اس منزل تک پہنچا جائے راستے پہ چل پڑے اردگرد آدھیاں دے گی حملہ آور لوگ دے گے دین کے لبادے میں کفر پھیلانے والے دے گے ہدایت کے نام پر گمراہی کا کاروبار کرنے والے دے گے تو راستے پر چلنے والے گھبرا گئے کہ کہیں ہم ہی نہ شکار ہو جائیں تو تیسری آواز آئی المستقیم استقامت مانگ لو شعور مانگا دیا راستہ مانگا دکھایا اب اگر یہ در ہے تو استقامت مانگو تو ارز کیا المستقیم سیدھا راستہ بھی دے اس میں استقامت بھی دے تاکہ منزل تک پہنچا دے یہ ضرورت اس لیے پڑی کہ جب وہ سرات مستقیم پہ بندہ چل پڑا منزل کو پہچان کر چل پڑا تو ادھر سے ایک آواز آئی شیطانی آواز پانے گو ابلیس چیلنج دے رہا تھا سباری تالہ جو پہلے سے گمراہ ہیں وہ تو ہیں ہی میرے ان کی تو مجھے فکر نہیں جو گمراہ ہیں وہ تو میرا لشکر ہے ان کی فکر نہیں وہ تو میرا کام ہی کر رہے میرا ہی کام کر رہے تو تمہیں فکر کن کی ہے فکر ان کی ہے جو سرات مستقیم پہ چل رہے ہیں ان کی فکر ہے تو پھر تو کیا کرنا چاہتا ہے اس نے قسم کھائی کہ میں جو تیری سیدھی رہا ہے لَعَقْوْدَنَّ لَهُمْ سِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ جو تیری سیدھی رہا ہے مجھے تیری عزت تی قسم فَبِعِزَّتِكَا لَعُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَئِينَ تیری عزت تی قسم میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا تم اسے ان سب کو کیسے گمراہ کرو گے اس نے کہا مجھے تیری قسم میں جو تیری سیدھی راہ ہے سیراتِ مُسْتَقِيمِ اس میں تاک لگا کے بیٹھوں گا سیدھی راہ پر تاک لگا کر بیٹھوں گا چونکہ حملہ ان پر کرنا ہے جو سیراتِ مُسْتَقِيمِ پہ چل رہے ہیں قرآن ہاتھ میں لے کر بیٹھوں گا چونکہ سیراتِ مُسْتَقِيمِ پر تاک لگا کے بیٹھا ہوں اور حملہ ان پر کرنا ہے جو ہدایت کی راہ پر چل رہے ہیں تو ان ہدایت کی راہ پر چلنے والوں پر حملہ کرنے کے لیے ہتھیار قرآن ہی کا بہتر اور تارگر ہے قرآن لے کے بیٹھوں گا اسلام کا حوالہ لے کے بیٹھوں گا دین کا حوالہ لے کے بیٹھوں گا تب ہی تو سیراتِ مُسْتَقِيمِ پر چلنے والے میری بات سنیں گے اس پر بیٹھوں گا اور گمراہ کر دوں گا باری تعالیٰ نے اس کا چیلنج سن لیا حکم ہوا بدبخت اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ بِسُلْتَ تجھ سے جتنا ہو سکے تو سیراتِ مُسْتَقِيمِ پر تاک میں بیٹھ جتنے حملے تو کر سکے کر جتنے منصوبے تو بنا سکے بنا میری بات بھی سن لے اِنَّ عِبَادِي جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا بس نہیں چلے گا جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا بس نہیں چلے گا ہاں جو ذر کے بندے ہیں ان پر چلتا رہے گا جو ذر کے بندے ہیں ان پر چلتا رہے گا میرے بندوں پر نہیں چلے گا تو گویا اللہ پاک نے اب یہاں ایک بات ہے وہ ہدایت کی راب پر حملہ آور ہوا بچانا ہدایت کو مقصود ہے بچانا ہدایت یافتگان کو مقصود ہے مگر بچانے کے لیے رب کائنات نے فرمایا اِنَّ عِبَادِي میرے بندوں پر تیرا بس نہیں چلے گا تو اس نے اپنی ہدایت کی راہ بچانے کے لیے اپنے بندوں کو ڈال بنا دیا اپنے بندوں کو ڈال بنا دیا تو پھر ہم کیسے بچیں گے باری تعالی اللہ پاک نے فرمایا بس جو میرے بندوں سے جڑ جائیں گے وہ بچ جائیں گے عِبَادِي جو میرے بندوں سے جڑ جائیں گے وہ بچ جائیں گے اور جو میرے بندوں سے جڑا رہیں گے اور خود سے قرآن کی بات کرنا چاہیں گے وہ پھس جائیں گے وہ پھس جائیں گے اس لیے کہ یہ قرآن ہی نے تو اعلان کیا ہے یو دلو بہی کسیرم و یادی بہی کسیرہ بہت سے یہی قرآن پڑھ کے ہدایت پا رہے ہیں اور بہت سے اسی قرآن کے نام پر گمراہ ہو رہے ہیں لہذا جو ہدایت یافتہ رہنا چاہتے وہ کسی مشخص ہدایت کو جھونڈے جو ہدایت یافتہ رہنا چاہتے ہیں وہ مشخص نمونیں جھونڈے ہدایت کے جو قرآن کی راہ پر رہنا چاہتے ہیں وہ چلتے پھرتے قرآن جھونڈے وہ چلتے پھرتے قرآن جھونڈے قرآنی ہدایت کا مشخص نمونہ جھونڈے ایسی شخصیتوں کو جھونڈے جو قرآن میں ڈل گئی ہیں اور قرآن جن میں ڈل گیا ہے ایسوں کو جھونڈے جو قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن جن کے ساتھ ہیں ایسوں کو جھونڈے جو قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن جن کے ساتھ ہیں جو قرآن میں اس طرح ڈل گئے ہیں کہ وہ اور قرآن اب کبھی جدا نہیں ہو سکتے تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا آقا کسی ایسے کا نامی بتا دے کسی ایسے کی نشان نہیں کر دے کوئی نشان بتا دے پھر ہم چل بڑیں گے تو میرے آقا نے فرمایا فرمایا اگر چلتے پھرتے تے قرآن کو ڈھونڈنا ہے قرآن کی ہدایت کے مشخص نمونے ڈھونڈنے ہیں ان کو ڈھونڈنا ہے جو قرآن سے اور قرآن جن سے جڑ گیا ہے تو فرمایا سنو علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ ہے یہ ایسے جڑ گئے ہیں کہ ہوتے کسر پر آنے تک جدا نہ ہوگے چنانچہ اللہ پاک نے پھر اس کا ایک اصولی جواب دیا فرمایا کہ تم سراتِ مستقیم بھی ہوتے ہو تو سراتِ مستقیم کی تعریف کرتے ہیں سراتِ اللَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ سراتِ مستقیم وہ راہ ہے ان لوگوں کی راہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا جن پر اللہ کا انعام ہوا اس راہ کا نام سراتِ مستقیم قرآن کا نام سراتِ مستقیم ہے تو یہ تو ہر کوئی دعوی کرتا ہے قرآن ہمارے پاس حدیث کا نام سراتِ مستقیم ہے تو ہر کوئی کہتا ہے میرا مشرب حدیث پر یہ دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے مگر اس کو معین کر دیا مشخص کر دیا یہ کہہ کر کہ سراتِ مستقیم وہ راہ ہے ان بندوں کی راہ ہے جن پر میں نے انعام کیا عرض کیا باری تعالیٰ جن پر تُو نے انعام کیا وہ کون ہے انعام یافتہ کون ہے ان کے دروازے تک پہنچا دے اگر انہی کی راہ پر چلنے سے سراتِ مستقیم کی حفاظت ہے تو ان راستوں پر ان دروازوں پر پہنچا دے فرمایا مَنْ يُتِ اللَّهَ وَالْرَسُولِ فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُهَدَائِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسْنَ أَوْلَائِكَ رَفِيقَ فرمایا انعام یافتہ بندوں کی تاریخ یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کی معیت اور سنگت پا لے گا جن پر اللہ نے انعام فرمایا اور جن پر اللہ نے انعام فرمایا وہ چار تب کے ہیں وہ انبیاء صدیقین شہدہ اور صالحی یہ چار تب کے ہیں جن پر اللہ کا انعام تو جب انعام یافتہ یہ چار تب کے ہوئے تو پتہ چلا کہ اللہ کی بارگاہ کی سب سے بڑی نعمتیں بھی چار ہوں سب سے بڑی نعمتیں بھی چار ہوں انبیاء کو جو نعمت ملی وہ نعمت نبوت ہوں صدیقین کو جو نعمت ملی وہ نعمت صدیقیت ہوں شہدہ کو جو نعمت ملی وہ نعمت شہادت ہوں صالحین کو جو نعمت ملی وہ نعمت صالحیت ہوئی چار اس کائنات میں کارخانہ حسنی میں چار سب سے بڑی نعمتیں اللہ کی ہوئی نبوت بولیے صدیقیت شہادت اور صالحیت یہ چاروں نعمتیں ساری کائنات کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ملی یہ چاروں نعمتیں کائنات میں بٹی بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کو نبوت ملی اس لیے کہ تاجدار کائنات کا دامن نعمت نبوت سے بہرور تھا صدیقین کو صدیقیت ملی اس لیے کہ تاجدار کائنات کا دامن نعمت سد کو صدیقیت سے بہرہیاب تھا صالحین کو صالحیت ملی اس لیے کہ تاجدار کائنات کا اپنا دامن صالحیت کمال صالحیت سے بہرہیاب تھا جب نبیوں کو نبوت وط دامن مصطفیٰ سے ملی صدیقین کو صدیقیت دامن مصطفیٰ سے ملی صالحین کو صالحیت دامن مصطفیٰ سے ملی تو شہداء کو شہادت کہاں سے ملی شہداء کو نعمت شہادت کہاں سے ملی نبیوں کو نبوت واسطہ مصطفیٰ سے اس لیے ملی کہ حضور صاحب نبوت تھے اور ہیں نبوت تھی سو نبوت کی نعمت باٹی آپ کے صدقے سے بٹی صدیقیت اس لیے صدقہ مصطفیٰ سے بٹی کہ آپ کے پاس اپنے دامن میں خزانہ اس صدیقیت تھا صالحیت کو صالحیت کی نعمت اس لیے کائنات میں بٹی کہ ساری صالحیت خود دامن مصطفیٰ میں تھی تو اس طرح شہداء بھی ہوئے ان کو نعمت شہادت بھی ملی تو لازم ہے کہ وہ نعمت شہادت مصطفیٰ کے وجود اور آپ کے دامن سے ملے اگر دامن مصطفیٰ سے ملے تو پھر شہادت نعمت ہے اور جو دامن مصطفیٰ میں نہیں وہ نعمت ہی نہیں جو دامن مصطفیٰ میں نہیں وہ نعمت سیرے سے نعمت ہے ہی نہیں نعمت کو نعمت کا درجہ سے یہ ملا کہ وہ بصدقہ مصطفیٰ ملی تو شہادت اگر تو دامن مصطفیٰ سے ملی تو لازم ہے کہ حضور شہید بھی ہو لازم ہے کہ حضور علیہ السلام شہید بھی ہو اور اگر حضور شہید نہ ہو تو شہادت نہ نعمت رہتی ہے اگر شہادت ہے آقا علیہ السلام آپ کھانا کھاتے ہیں کھانا کھانا بدن کی ضرورت ہے یہ عبادت نہیں ہے بدن کی ضرورت ہے لیکن اگر کھانے کو اس طور سے کھائیں جیسے مصطفیٰ نے کھایا تو کھانا کھانا بھی عبادت ہے آپ سوتے ہیں سونا جسم کی ضرورت ہے مگر باوضو با طہارت اس طور سے سوئیں اس طرز سے سوئیں جیسے مصطفیٰ سوئے تو سونا بھی عبادت ہے آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں آپ کاروبار کرتے ہیں تجارت کرتے ہیں روزگار کرتے ہیں یہ آپ کی معاشی ضرورت ہے مگر رزق حلال کے لیے معاش اور روزگار اس طرز پہ کمائیں جو طرز مصطفیٰ نے سکھائی تو روزگار کرنا بھی عبادت ہے تو بتائیے رہا ہوں کہ ہر وہ عمل ہر نیکی نیکی اس لیے بنی کہ وہ طور مصطفیٰ پہ کی گئی ہر عمل عبادت اس لیے بنا کہ وہ طرز مصطفیٰ سے اپنایا گیا تو جو مصطفیٰ کی طرز سے دنیاوی عمل اپنا لے وہ دنیاوی عمل عبادت بن جائے تو جب عمل بنتا ہی عبادت تب ہے کہ طرز مصطفیٰ پر ہو تو شہادت عبادت نہیں بن سکتی اگر طرز مصطفیٰ پر نہ ہو اور طرز مصطفیٰ تب ہو اگر مصطفیٰ شہید ہوئے ہو اور دوسری بات یہ اگر حضور کی ذات پاک میں شہادت نہ ہو تو شہادت درجہ نہیں بنتا نیکی نہیں بنتی عبادت نہیں بنتی نعمت نہیں رہتی اور ایک اور بات یہ اگر حضور کے دامن میں شہادت نہ ہو تو پھر شہدان شہادت باقی نعمتیں در مصطفیٰ سے لیں اور شہادت پھر کسی غیر کے در سے جا کے لیں یہ خدا کی غیرت کو گوارہ نہیں ہے یہ غیرت خدا کو گوارہ نہیں ہے فرمایا انما انا قاسم باللہ یعطی تقسیم صرف میرا مصطفیٰ کرتا ہے آقا نے فرمایا تقسیم فقط میں کرتا ہوں اور اللہ عطا مجھے کرتا ہے نظام قدرت یہ ہے کہ اس کی عطا میرے پاس آتی ہے تقسیم میری بارگاہ سے ہوتا ہے لہذا یہ ممکن نہیں اور یہ بھی اللہ کی غیرت کو گوارہ نہیں کہ مصطفیٰ کو شہادت سے محروم ہو قیامت کے دن ہر عمل والا ہر تقویٰ والا ہر نیکی والا ہر نعمت والا ہر درجہ والا جب بارگے خدا میں پیشو تو ساری نیکیان ہر ایک کی نیچے ہوں مصطفیٰ کی ہم نیکی سب سے بلند ہو مگر جب شہید آئیں تو خدا کی غیرت کو یہ کم گوارہ ہے کہ شہید ایک نعمت ایسی پیش کریں جو بہت سے ہزاروں کے پاس ہو اور خدا کے محبوب مصطفیٰ کے پاس نہ ہو گوارہ نہیں تو لازم ہوا کہ شہادت بھی دامان مصطفیٰ میں ہو لازم ہوا کہ شہادت بھی دامان مصطفیٰ میں ہو اب جب یہ تیہ ہوا کہ شہادت دامان مصطفیٰ میں ہو تو تب شہادت نعمت بن کی ہے دوسری طرف قرآن مجید میں ایک اللہ کا وعدہ تھا وَاللَّهُ يَعْسِمُكَ مِنَ النَّاسِ محبوب دشمن کے ہاتھوں تمہاری موت واقع نہیں ہوگی اللہ آپ کو دشمنوں کے ہاتھ کے شر سے محفوظ رکھے گا یعنی آپ کی وفات کا سبب کوئی شخص کوئی دشمن نہیں بن سکتا اس وعدے نے شہید ہونے سے روک دیا اور نعمت نے شہید ہونے کا تقاضہ کر دیا وعدہِ الٰہی نے روک دیا کہ کسی دشمن کے خنجر سے مصطفیٰ کی گردن نہ کٹے اور نعمتِ شہادت کی تقسیم نے تقاضہ کر دیا کہ پھر یہ نعمت کسی اور دامان سے کہاں مانگنے جائیں یہ بھی دامانِ مصطفیٰ میں ہو تو اب جب یہ بات تہہ ہوئی تو اب دیکھتے یہ ہیں کہ عمل عمل کوئی بھی عمل ہو تو شہادت کی دو قسمیں ایک کو کہتے ہیں شہادتِ سری ایک شہادتِ جہری پہلی بات اب یہ سمجھیں کہ ہر عمل پہلک جوڑ ہر عمل کی دو صورتیں ایک ہوتا ہے عمل کا جوہر ایک ہے عمل کی صورت نماز آپ نے اکامت کہی ہاتھ اٹھائے قیام کیا رکو کیا سجود کیا تسبیح کی قرآن پڑا تسبیحات کی یہ جو ساری طرز اپنائی یہ نماز کی صورت اور اصلِ نماز جو جوہر کیا تھا اقمِ صلاة لِذِکری اللہ کی یاد وہ نماز کا جوہر ہوا یاد ذکر نماز کا جوہر ہوا اور یہ جو پورے واجبات اور سنن اور مستحبات یہ نماز کا کی صورت ہوئی تو ایک عمل کی صورت اور ایک عمل کی حقیقت جوہر اب جب یہ بات آپ سمجھ گئے تو اب شہادت کی طرف آتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ شہادت کا جوہر کیا شہادت کا جوہر کیا ہے شہادت کا جوہر ہے شہادت کی آرزو اگر آرزو نہ ہو کوشش اور خواہش یہ ہو کہ آنکھ بچا کے بھاگ نکلو بچ جاؤں اور دشمن کی گولی سے آپ مر جائیں تو مر کے بھی شہید نہیں سمجھ گئے تلوار سے مارے گئے مگر تلوار کھا کر بھی شہید تلوار ہوگی مگر بیدار نہ ہوگا چونکہ شہید نہیں ہوئے چونکہ کوشش رہی کہ بھاگ جاؤں بچ جاؤں اتفاق سے ہوگئے مارے گئے بچنے کا موقع نہیں ملا تو گویا شہادت کے لیے پہلے لازم ہے کہ شہادت کی آرزو اس کو کہتے ہیں جوہر شہادت سعی بخاری میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حضیث پاک میں حضور علیہ السلام عمر پر یہ دعا کرتے تھے لَوَدِدُّ اَن اُقْتَلَ فِي صَلِّبِ اللَّهِ سُمَّ اُخْيَا سُمَّ اُخْتَلَ سُمَّ اُخْيَا سُمَّ اُخْتَلَ سُمَّ اُخْيَا سُمَّ اُخْتَلَ سُمَّ اُخْتَلَ پانچ مرس پر دو رہایا فرمایا میں بڑی شدید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر قتل اور اس طرح یہ سلسلہ خدا کی راہ میں جان دینے کا چلتا رہے ہیں اب آپ دیکھیں اگر شہادت کی عارض بھی ہو تو ایک ہی بار آدمی کہتا ہے باری تعالیٰ میری عارض ہے مجھے اپنی راہ میں شہید کرنے ایک ہی بار کہتا ہے مگر پیغمبر فرماتے ہیں کہ باری تعالیٰ تیری راہ میں جان دوں پھر جان دے پھر دے پھر دوں تو دیتا جاؤ میں دیتا جاؤں یہ کیا ہے یہ فقط عارض شہادت نہیں یہ کمال عارض یہ انتہائی عارض ہے یہ اور شان مصطفیٰ بھی یہ ہے کہ جو خوبی مصطفیٰ میں ہو وہ فقط ہو ہی نہیں بلکہ ہو بھی صحیح اور اس کمال پر ہو کہ کائنات میں کسی میں خوبی اتنی بلند درجے کے نہ ہو لہٰذا آقا علیہ السلام کی زندگی میں عارض شہادت اس کمال کی تھی تو شہید ہونے کی عارض تھی گویا جوہر شہادت جوہر شہادت پایا گیا جوہر شہادت پایا گیا خدا کی راہ میں جان بار بار جان دینے کی عارض پائی گئی تو شہادت کا جوہر تھا اب تھی شہادت کی صورت تو صورت شہادت پہ جب پہنچے تو اس کی دو قسمیں ایک شہادت سری ایک شہادت جہری زہر سے شہید ہو جائے تو شہادت سری ایک مثال دے رہاں اور اگر تلوار یا بندوق سے شہید ہو جائے تو شہادت جہری مختصر دو باتیں کہہ دیئے بس تو زہر سے موت ہو تو شہادت سری اور اگر کشمن کی تلوار سے موت ہو تو شہادت جہری جوہر شہادت بشکل انتہائے آرزو وجود مصطفیٰ میں تھا مگر صورت شہادت درکار تھی اور شہادت کی دو صورتیں تھی ایک یہ کہ وفات زہر سے ہو ایک یہ کہ وفات تلوار سے ہو تلوار سے ہو اب جب عارفو شہادت کی شکل میں جوہر پڑایا گیا تو جب صورت کی باری آتی تو اللہ کا وعدہ آڑے آ جاتا محبوب آپ کی وفات دشمن کے ہاتھ سے نہیں ہو سکتی تو صورت گری وجود مصطفیٰ میں ممکن نہ تھی اور لازم بھی تھا کہ شہادت ہو بھی سئی چونکہ نعمت شہادت اسی دامن سے آگے تقسیم ہونا ہے اسی دامن مصطفیٰ سے تقسیم ہونا ہے لہٰذا جوہر حر شہادت کی آرزو کا مصطفیٰ کے وجود میں رکھا گیا اب صورت شہادت میں شہادت سرری کی ابتدا بھی حیات مصطفیٰ میں کر دی گئی اور شہادت جہری کی ابتدا بھی حیات مصطفیٰ میں کر دی گئی خیبر کا دن ہے ایک یہودیہ زہر میں بجا ہوا گوشت بھنا ہوا گوشت لاکے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتی ہے اور شہادی بھی ساتھ کے وہ بھی تناول کرتے ہیں آقا علیہ السلام بھی تناول کرتے ہیں پھر دونوں کھا چکے کچھ بوٹیاں دونوں تناول فرما چکے تو بوٹیوں سے آواز آئی آقا میں زہر آلود ہوں مزید نہ کھائیے یہ آواز پلیٹ سے کھانے سے پہلے بھی تو آ سکتی تھی کھانے سے پہلے گوشت کو چپ کیوں رکھا کھلانے دیا جب تھوڑا لکمہ کھا چکے تو وہی بوٹیاں پھر بولی کہ ہم زہر آلود ہوں وہ پہلے بھی بول سکتی تھی پہلے اس لیے نہیں بلایا کہ زہر آلود گوشت کھلانا تھا اور فوراں بول اس لیے پڑی کہ زہر آلود گوشت سے بچانا بھی تھا کھلانا بھی تھا اور وَاللَّهُ يَعْسِمُكَ مِنَ النَّاسِ اس صحابی نے بوٹی کھائی ان کی وہیں شعبت ہو وہیں وہ خات پا گئے تو ان کی شہادت سے پتا چلا کہ زہر اتنا طاقتور کھا کہ ایک بوٹی بھی موت کے لیے انسان کے لیے جان لیوا کافی تھی ان کی شہادت کی ثبوت کے لیے ہوئی کہ پتا چل جائے کہ شہادت کے لائے کافی زہر کھایا گیا مگر آقا کی وفاد اس لیے نہ ہوئی کہ اللہ کا وعدہ ہے دشمن کے ہاتھ سے مصطفیٰ کی وفاد نہ ہوگی تو شہادت سری شہادت کا جوہر بھی پایا گیا اور شہادت سری خیبر کے دن اس کی مصطفیٰ کی زندگی میں ابتدا ہو گئی دوسری شہادت ہے شہادت جہری تلوار اس کی ابتدا غزوہ احد کے دن ہو گئی دشمنوں نے نیزے مارے پتھر مارے نیزے مارے تیر مارے وہی چیزیں ماری جو بعد میں ماری تلوار نہیں مارنے کی جرت ہو بھی اور تلوار کی جرت بعد میں ماری نیزے مارے پتھر مارے تیر مارے آقا علیہ السلام کا دندان مبارک بھی شہید ہوئے اگزاد کا کنارہ بھی ٹوٹا شہادت جہری کی اجزاء یہ ہیں کہ دشمن حملہ کرے اجزاء زخم ہو کسی عزو کو کٹ جائے یا خون بہے اور موت باقی ہوگا تو غزوہ احد میں زمین پر بھی آگئے شہادت جہری کے سارے اجزاء پورے ہوگئے سوائے آخری جز کے وفات نہ ہوئی وفات نہ ہوئی مگر وفات کی افواہ ہو گئی افواہ پھیل گئی کہ حضور شہید ہو گئے مگر افواہ جھوٹی اس لیے ہوئی کہ اللہ کا وعدہ تھا واللہ یاسم کمینا من ناس دشمن کے ہاتھوں آپ کی وفات نہ ہوگی تو اب تک اتنی بات ثابت ہوئی کہ آقا علیہ السلام کی ذات پاک میں شہادت کا جہر بھی تھا شہادت سری کی ابتدا بھی تھی اور شہادت جہری کی ابتدا بھی تھی ابتدا شہادت سری کی بھی ہو گئی ابتدا شہادت جہری کی بھی ہو گئی مگر ابتداوں کے بعد اب شہادت سری کا بھی ظہور تام باقی تھا شہادت جہری کا بھی ظہور تام باقی تھا سری شہادت کی عمل کو بھی انتہا تک پہنچنا تھا اور شہادت جہری کی عمل کو بھی انتہا تک پہنچنا تھا ابتدائیں ممکن تھیں وجود مصطفیٰ میں جاری ہو گئی اور دونوں کی انتہا بصورت وفات ممکن نہ تھی تو اب ضروری تھا کہ شہادت سری اور شہادت جہری چونکہ دو شہادتیں ہیں ان کی تکمیل کے لیے ان کی انتہا کے لیے ان کی ظہورتام کے لیے دو الک وجود تلاش کیے جا مصطفیٰ کی شہادت سری کی تکمیل کے لیے بھی کوئی وجود تلاش ہو اور مصطفیٰ کی شہادت جہری کی تکمیل اور ظہورتام کے لیے بھی کوئی وجود تلاش ہو دو وجود درکار تھے اور لازم تھا کہ چونکہ باب شہادتِ مصطفیٰ کا تھا باب شہادتِ مصطفیٰ کا تھا اس لیے دو ایسے وجود ہوں جو ہوں بھی اپنے پرائے نہ ہوں چونکہ شہادت مصطفیٰ کی اپنے ہو غیر نہ ہوں چونکہ شہادت مصطفیٰ کی شہادت کا ظہر اتام ہونا ہے اس لیے یہ بھی ضروری تھا کہ دو وجود ہوں اپنے ایسے ہوں کہ ان میں جزئیت بھی ہو ان میں جزئیت بھی ہو ان میں مشابہت بھی ہو مصطفیٰ کے جزئیت بھی ہوں الگ بھی ہو این بھی ہو دگر کر بھی ہو این بھی ہو دگر کر بھی ہو لگ بھی ہو جگر کر بھی ہو الگ بھی ہو اور ایسے ہو کہ دیکھو تو مصطفیٰ لگے دیکھو تو مصطفیٰ لگے تو جزئیت بھی ہو مشابہت بھی ہو اور چھوکے دو وجود ہوں گے تو ساپ ظاہر ہے پھر ان کے جو ماں باپ وہ بھی مصطفیٰ کے ہوں وہ بھی اپنے ہوں ان میں بھی جزئیت ہو ان میں بھی مشابہت ہو ان میں بھی اپنائیت ہو ان میں بھی مظہریت ہو شہادت مصطفیٰ کے ظہور تام کے لیے دونوں جہتوں کے لیے دو وجود تلاش کیے گا خبر میلی بابا کو بیٹی فاطمہ کے گھر شہزادہ ہوا ہے پہنچے مولا علی علی المرتضی شیرِ خدا کھڑے ہیں پوچھا علی کیا نام رکھا ہے آپ نے اپنے ذوہ کے طوا کے مطابق ارس کیا یا رسول اللہ میں نے نام رکھا ہے حرب کیا نام رکھا ہے حرب فرمایا لا بل حسن نہیں اس کا نام حسن ہوگا پھر خبر ہوئی دوسرا شہزادہ ہوا پہنچے جا کے بوچھا علی کیا نام رکھا ہے عرس کی آقا حرب فرمایا لا بل حسین نہیں حسین ہوگا یہ حدیث آپ نے بھی سنی اور عمر بر سنی میں نے بھی پڑی عمر بر پڑی ایک سوال ذہن میں ہمیشہ آتا تھا کہ نام کیوں بدلے نام کیوں بدلے بھئی اگر ان کا نام حسین رکھ دیا تو حسین حسین کرتے پھرتے ہیں اگر حرب رکھا ہوتا تو ہم حرب حرب کرتے ہمیں تو یار سے باستا تھا نام سے تو نت جو نام رکھتے اسی کو جبتے پھرتے تو ذہن میں ہمیشہ سوال آتا کہ نام کیوں بدلے اور بدل کے حسین اور حسین کیوں رکھا کسی کتاب میں مجھے زندگی بھر اس کا جواب نہ بھی کہ بدلہ کیوں اور بدل کے خاص یہ دو ایک ہی مادہ سے حسن بھی اور حسین یہ کیوں رکھے آپ نے فرمایا میں نے شبیر اور شبر پہ رکھے حارون علیہ السلام کی مگر یہ انتخاب کیوں فرمایا ایک طویل مدد کے بعد میری نظر اس گہرائی میں گئی اور میں نے عرب لخت کی کتابوں میں دیکھا کہ حسین اور حسین دونوں لفظوں کا مادہ حسنہ ہے دونوں میں ہی سین نون ہے نا اور دونوں کی قدر مشترک حسنہ ہے اور حسنہ کا ایک معنی جو کسی کو خبر نہ ہوئی حسنہ کا ایک معنی شہادت ہے اور اہل لغت لکھتے ہیں حسنہ شہادت لئنہا حسانت العواقب کہ یہ حسین ترین انجام ہے اس لئے حسنہ شہادت کو کہتے ہیں کسی کو بتائے بغیر مصطفیٰ دیکھ رہے تھے حسن کی شہادت اور حسین کی شہادت دونوں نام بدل کے یہ نام رکھ لیے دو وجود درکار تھے اور جو دو وجود آئے ان کا نام حسن اور حسین رکھا اور دونوں اپنے ہونے چاہیے تھے تو اپنے کرنے کے لیے علی اور فاطمہ کو جوڑا اور علی اور فاطمہ کو مصطفیٰ نے نہیں جوڑا خدا کی قسم خدا نے جوڑا جبرئین عدین آئے مسجد نبی عرص کیا یا رفول اللہ ابھی آیا ہوں اللہ نے علی اور فاطمہ کا نکاح پڑھا دیا ہے اکڑ ہو گیا ہے ملائے آلہ میں اب آپ زمین پر کر دیں تو پوچھا جبرئین براتی کتنے تھے علی اور فاطمہ کی تقریب نکاح میں شورکا کتنے تھے عرض کی آقا چالیس ہزار ملائے کتنے تھے نکاح ہو گیا پھر علی اور فاطمہ کو جوڑا دیا اور دونوں کو جوڑ کر یہ جوڑا حسن حسین کا نکالا گیا مارا جل بہرین یلتا کیا بینہما برزخن لا یب غیان اور پھر دو سمندر ملائے گئے ایک بہرِ ذلایتِ علی اور ایک بہرِ طہارتِ فط دو سمندر ملائے گئے بینہما برزخن امرِ الٰہی کے نکاح کا کردہ درمیان میں اور ان دو علی اور فاطمہ کے سمندروں کے ملنے سے یخرجو منہما لوگ لوگ والمرجان ایک موٹی نکلا ایک مرجان نکلا تھوڑا خور درکار ہے موٹی سیپ میں ہوتا ہے موٹی سیپ میں ہوتا ہے سیپ کو سمندر کی لہریں لگ لگ کر جب نکالتے ہیں تو خدا کی قسم سبز نظر آتا ہے سیپ سبز نظر آتا ہے اور سچا سچا موٹی کی پہچان یہ ہے کہ دیکھو تو سبز جھلک دے تو موٹی کی رنگت سبز ہے مرجان کی رنگت سرخ ہے ولایت علی کا سمندر اور تحارت فاطمہ کا سمندر ملے لو لو مرجان موٹی حسن بن کے نکلا مرجان حسیب بن کے نکلا حسن کو زہر ہی لی زہر سب تھی سب شہادت موٹی کی علامت حسن بن کے آگا ہے کربیہ کی شہادت خون شہادت سرخ ہو کر حسین کا مرجان حسن اور حسین مشابہت چاہیے تھی مشابہت کے لیے حسن حسین دونوں کو ایسا بنایا گیا ایسا تراشا گیا جس بھی شہکار کا جس بھی خلاق کا شہکار ہو تم اس نے صدیوں تمہیں سوچا ایسا تراشا گیا ایسا بنایا گیا کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں ان الحسنہ کانا اشبہو بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما کانا بین صدر الراس والحسین کانا اشبہو بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی ما کانا اصفل من ذالک سینے سے سر تک حسن مصطفیٰ کی شبیح تھا اور سینے سے قدموں تک حسین مصطفیٰ کی شبیح تھا مشابہت ایسی دی کہ الگ الگ دیکھو تو حسن اور حسین دکھائی دے فاطمہ کے لام دکھائی دے اور ملا کے دیکھو تو مصطفیٰ نظر آئے مشابہت کر دی یہ مشابہت ظاہر میں تھی یہ مشابہت ظاہر میں تھی کہ ظاہر میں بھی مصطفیٰ کے شبیح ہیں اور یہی مشابہت باطن میں رکھی باطن میں مشابہت رکھی یہ کہہ کر کہ من احبب الحسن والحسین فقد احببنی ومن احببنی فقد احبباللہ ومن ابغزہما فقد ابغزنی ومن ابغزنی فقد ابغزاللہ جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت بھی تھی جس نے حسین سے حسنین سے بغز رکھا اس نے مجھ سے بغز رکھا تو حب حسنین حب مصطفیٰ ہے اور بغز حسنین بغز مصطفیٰ ہے تو باطن میں حسنین کی محبت کو مصطفیٰ کی محبت بنا دیا حسنین کی قربت کو مصطفیٰ کی قربت بنا دیا حسنین کی غلامی کو مصطفیٰ کی غلامی بنا دیا حسنین کی اطاعت کو مصطفیٰ کی اطاعت بنا دیا حسنین کے بغض و عداوت کو مصطفیٰ کا بغض و عداوت بنا دیا وجود جدہ جدہ ہے حکم ایک جو حسنین کا ہے وہ مصطفیٰ کا ہے جو مصطفیٰ کا ہے وہ حسنین کا ہے جو حسنین کا نہیں وہ مصطفیٰ کا نہیں جو مصطفیٰ کا نہیں وہ خدا کا نہیں تو ظاہر اور باطن دونوں مشابہتیں دیں اور پھر جزئیت رکھی جزئیت رکھی فرمایا حسین امینی و آن امین ہو فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے یہ جزئیت رکھی مگر یہاں جو بات توجہ طلب ہے وہ یہ کہ حضور نبی بابا ہے حسین شہزادہ بیٹا ہے بیٹا بابا سے ہوتا ہے حسین امینی حسین مجھ سے ہے بیٹا باپ سے ہوتا ہے نواسہ بابا سے ہوتا ہے شاخ درخت سے ہوتی ہے پھل شاخ سے ہوتا ہے جز کل سے ہوتا ہے حسین کا مصطفیٰ سے ہونا سمجھ میں آتا ہے مگر مصطفیٰ حسین سے کیسے ہوئے اس کا ایک معنی تو یہ تھا جو اہل علم نے بیان کیا اور آپ نے شاید آپ نے بھی سنا ہو ایک معنی تو یہ تھا جس کو میں ذرا زیادہ نظم دے کر زیادہ نظم دے کر بتا رہا ہے زیادہ نظم سے کہ مصطفیٰ حسین مصطفیٰ سے اور مصطفیٰ حسین سے جس کا ایک معنی یہ ہے کہ میں مصدر حسین ہوں مصطفیٰ مصدر حسین ہے اور حسین مظہر مصطفیٰ ہے مصطفیٰ حسین کا مصدر ہے حسین مصطفیٰ کا مظہر ہے بتانا مقصود یہ تھا کہ جو کچھ حسین کا ہے اس کا ہر کمال مجھ سے ہے اور جو کچھ میرا ہے اس کا ظہور ہوں جب میرے آقا نے فرمایا کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں تو میں تو اس کا معنی یہ بھی سمجھا ہوں کہ یہ بتا رہے ہیں کہ پیدائی سے لے کر کربلا تک حسین مجھ سے ہے فاطمہ کی گوھ سے کربلا تک حسین مصطفیٰ سے تھا مگر کربلا سے لے کر آن تک مصطفیٰ حسین سے ہے فاطمہ کی گوھ سے کربلا تک حسین مصطفیٰ سے اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد پھر کربلا سے لے کر آج تک اور قیامت تک مصطفیٰ کا دین مصطفیٰ کا دین حسین سے ہے مصطفیٰ حسین سے ہے اس لیے کہ حقا کے بنا لا الہ الا حسین تو جزیت بھی عطا کی مظہریت بھی عطا کی تو دو شہزادے بناے اور ایک کو شہادت سری کے لیے منتخب کیا ایک کو شہادت جہری کے لیے منتخب کیا چونکہ شہادت مصطفیٰ کی تھی ظہور اور تکمیل اس کی وجود حسین پر ہو رہی تھی اس لیے شہید تو بڑے ہوئے مگر شہرت کا وہ درجہ جو شہادت حسین کو مرا جو شہادت حسین کو مرا وہ کسی اور شہادت کو قائرات میں نہ مل سکا نہ مل سکا اس لیے حسین ابھی شہادے تھے اور شہید ہونے کے بعد ان کی شہادت شہرت پاتی ہے حسین کی شہادت کی شہرت ماں کی گودھ میں تھی نانا کی گودھ میں تھی دائیران پر آتا ہے اپنے شہزاد حضرت ابراہیم کو ایک ران پر امام علی مقام سیدنا امام حسین بیٹھے ہیں دو شہزادے بیٹھے ہیں تاریخ بغداد میں خطیب بغدادی لکھتے ہیں جبریل امین آکے ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے آپ کی طرف سلام دے جا ہے فرمایا ہے محبوب ایک رکھ لو ایک دے دو آپ نے فرمایا ہے جبریل کیا کہا ہے ارز کے حضور ارز کیا ہے ایک کو دوسرے سے فدیہ کر لو ایک کو دوسرے سے فدیہ کر لو ایک رکھ لو ایک دے دو حدیث پاک میں ہے آقا علیہ السلام میں ایک لگا حضرت ابراہیم کو دیکھا ایک لگا امام حسین کو شہزادہ حسین کو دیکھا چشمان مقدس سے آنسو رما جبریل کو تکتے ہیں آنسو بے رہے ہیں اور اس کے بعد فرمایا جبریل اگر ابراہیم کو دیتا ہوں تو صرف میں روں گا صرف میں روں گا اور اگر حسین کو دیتا ہوں تو میرے ساتھ فاطمہ بھی روئے گا اپنا رونا تو برداشت کر لوں گا مگر فاطمہ کا رونا برداشت نہیں ہوگا فرمایا جبریل ابراہیم کو دیتا ہوں فدیہ کیا تیسرے دن حضرت ابراہیم کی وفات ہو گئے یا رسول اللہ آج تو فاطمہ کے رونے کو دیکھا نہیں جاتا تو حسین کے بدلے ابراہیم دے دیا تو کربلا کے دن کس کس کر ہونا رہی آقا علیہ السلام نے ایک مٹھی دے دی حضرت ام سلمہ کو فرمایا یا ام سلمہ اذا تحولت حاضر تربت و دمن فعلنی ان ابنی قد 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 یہ جبریل نے عرض کربلا سے مٹی لاکے دی ان ابنی الحسین یکتلو بے عرضن یکالو لہا کربلا جس سرزمین کربلا میں میرا بیٹا حسین شہید ہوگا جبریل وہاں کی مٹی لاکے دے رہا ہے اسے تو سنبھال کے رکھ لیں جس دن یہ مٹی خون سے بدل جائے سمجھنا حسین شہید ہو گیا کربلا کا دن ہے کربلا کا دن ہے کسی کو معلوم نہیں مکہ اور مدینہ میں کہ وہاں کیا بیٹ گیا وہاں کیا بیٹ گیا ابن عباس عبداللہ ابن عباس مکہ بے دوپہر کا وقت ہے بعد زہر سوئے حدیث پاک میں کہتے ہیں کہ رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزاہتا یومن نصف النہار وَبِيَدْهِي قَارُورَةٌ فِيْحَا دَمُن مزاہتا یومن حسین اور اصاب حسین کا خون شہادت جمع کر کے لائے آؤ ابن عباس ادھر یہ شہادت دیتے ہیں سرزمین مدینہ پر ام المومنین حضرت ام سلمہ بیدار ہو دی فر باتے میں نے ابھی آقا کا خواب میں دیکھا ہے ابھی خواب میں دیکھا ہے وَعَلَىٰ عَلَىٰ سَحِتْ تُرَابَ قُلْتُو مَعَلَقَ يَا رَسُنِ اللَّهِ قَالَ شَحِدُ وَقَتْلَ الْحُسَيْنِ آنِفَا میں نے آقا یا رسول اللہ یہ حالت کیا ہے فرمایا ام سلمہ ابھی مقتل حسین سے آرہا آپ اٹھی فرمایا شیشی لاؤ شیشی دیکھتی تو خون سے بدل گئی تھی فرما لے اِن اِن اَبْنَ الْحُسَيْنِ اِن اَبْنَ الْحُسَيْنِ اَبْنَ الْمُصْتَفَا قَدْ قُتِلَ شہید کر دیئے گئے ادھر حسین جب ساری راتیں گزر چکی اور شبِ آشور آگئی شبِ آشور خیموں کی راقلی رات میدانِ کربلا کی آخری رات بدبخت کفار لانتی جہنمی جزید اور اپنے زیاد کا لشکر حملے اور قطرِ حسین کی تیاری میں ہے اور خانوادہِ رسول کا ایک ایک ورد شبِ آشور مناجاتِ الٰہی میں ہے عبادت اور مناجاتِ الٰہی میں ہے یہ رات شبِ آشور بنو مئیہ کا زمانہ مجھے یہاں حدیث یاد آگا شبِ آشور کا وقت امام حسن روایت کرتے ہیں حسنِ مجتبہ روایت کرتے ہیں بیان کرتے ہیں اور سیاہ ستہ حدیث کی جامع ترمزی سے روایت ہے مستدرک حاکم سے روایت ہے امام فخر الدین رازی کی تفسیرِ کبیر سے روایت ہے ان تمام کتبِ حدیث اور کتبِ تفسیر میں امامِ عالی مقام امام حسنِ مجتبہ فرماتے ہیں کہ میرے بابا تاجدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا یہ ابواب التفسیر میں ہے جامع ترمزی فرماتے ہیں آپ تعالیٰ میں نے خواب دیکھا اور صبح پریشان بیدار ہوئے آپ نے فرمایا میری پریشانی کا سبب یہ ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ اپنے ممبر پر بن امیہ کے حکمرانوں کو اپنا ممبر پامال کرتے دیکھا ممبرِ رسول پامال ہو رہا یکے با دیگرے آقا فرماتے ہیں میں نے دیکھا میرے ممبر پر رہتے صبح پریشان اٹھے فرطبیت مقدسہ پر ملال تھا اس ملال کو دور کرنے کے لیے امام حسن مجتبا فرماتے ہیں اللہ پاک نے یہ صورت نازم فرمائی اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ قدر شب قدر کی صورت نازم فرماتے ہیں ممہ ادراکمہ لیلت القدر آپ کو معلوم ہے کہ شب قدر ہے کون سی رات آپ کو معلوم ہے کہ شب قدر لیلت القدر کیا ہے جواب دیا لیلت القدر خیر من الف شاہر لیلت القدر شب قدر ایک ہزار مہینوں سے افضل ہے ہزار مہینوں حدیث کے رابی جنہوں نے امام حسن مجتبا سے یہ سنا وہ کہتے ہیں میں تب سے سوچنے لگ گیا کہ ہزار مہینے کون سے کون سے ہزار مہینے تو ترمزی شریف میں فرماتے ہیں کہ جب وقت گزرا اور گنے تو بانوے برس بنو مئیہ کے گزرے وہ پورے ایک ہزار مہینے بنے اللہ نے حضور کا رنج اور ملال دور کرنے کے لیے صورت اتاری فرمایا محبوب جن کو اپنے ممبر پہ پامال کرتے دیکھا ہے ایک ہزار مہینے اس ممبر پہ حکومت میں بیٹھیں گے ان کے ہزار مہینوں سے محبوب تیری اہلی بیت کی ایک رات بیتا ہے یہ ہزار مہینے بنو مئیہ کے حدیث تو وہاں ختم ہو گئی کہ ہزار مہینوں سے مراد بنو مئیہ کے بانوے سال ہزار ماہ ہیں بنو مئیہ کے ہزار ماہ حدیث ختم ہو گئی اب اس سے آگے اپنا اجتحادی اطلاع کر رہا ہے اجتحادی اپنی ذمہ داری پر اپنی علمی ذمہ داری پر اطلاع کر رہا ہوں کہ جب ہزار ماہ تخت دمشق کے ہوئے ہزار ماہ بنو مئیہ کے تخت دمشق کے ہوئے تو ان سے بہتر ہے ایک رات تو میرا بیدان یہ کہتا ہے جب ایک طرف تخت دمشق کے ہزار مہینے ہو تو ایک رات جو تخت دمشق کے ہزار مہینوں سے بہتر ہے وہ سیدہ زینب کی شبیہ ہے وہ حسین کی شبیہ آشور ہے وہ سکینہ کی شبیہ آشور ہے وہ سیدہ زینب کی شبیہ آشور ہے کہ وہ تخت پر بیٹھنے والوں کے ایک ہزار مہ اور مصطفیٰ تیرے شہزادوں شہزادیوں کی خاکے کر بنا پر وہ آخریے گئے شبیہ آشور آخری رات آنکھ لگ گئی عبادت کرتے مناجات کرتے کبھی اس خیمے میں جاتی کبھی اس خیمے میں جاتی ایک فکر تھی کہ یہ جو خاندان کے جوان ہیں کل جب میرے بھائی حسین کی باری آئی تو کہیں بے وفائی نہ کر جا کبھی ان کی وفاہ کا جا کے انتحان کرتی پھر وہ جب پکے نظر آتے پختہ نظر آتے تو وہ جو انسار و اصحاب تھے دوسرے خاندانوں کے آئے ہوئے وفادار ان کا انتحان کرتی کہ میرے ماں جائے حسین کا وقت آئے تو کہیں یہ نہ پھٹ جائے رات ان کی وفاداریوں کے انتحان میں رہتی مناجات میں رہتی امام حسین کو دیکھا اس ہی رات کی لمحے اور جب دونوں طرف دیکھا کہ دونوں نے قسمیں کھا لی ہیں کہ اپنی جانے اسے ان سے پہلے دے دیں گے تو حسرہ ہو گیا ایک لمحے کے لیے ادھر سے خیمے سے امام حسین دکھ لے سامنے سے سیدہ زینب آ رہی ان کی وفاداری کی شاعتیں دے کر ایک لمحے کے لیے مغموم چہرے پہ بسکرہ ہٹا گئی آری مقام پوچھتے ہیں بہن زینب جب سے مدینہ سے چلی ہو آج رات تک تمہیں ہستے نہیں دیکھا آج مسکرہ ارض کرتی ہے بھائی حضید دونوں خیموں سے وفاداری کی بات سنگے آ رہی بین تھوڑی دیر آنکھ لگا لے سو جا معلوم نہیں کل اور اس کے بعد کیا ہو سیدہ زیرک للکی سی آف لگی خواب میں دیکھتی ہے میدان کربلا ہے ہزار ہاں ہوران وحشت انوار و تجلیات کی جھرمت میں میدان میں اتر آئی ہر طرف نور بکھر گیا ہے روشنی بکھر گئی اس جھرمت میں کوئی پردادار بی بی آ گئی اور وہ آ کر سرزمین کربلا کی ایک جگہ پہ جارو دے رہی کنکر چن رہی ہے پتھر چن رہی ہے سیدہ زینب جا کے پوچھتی ہیں بی بی کیا کر رہی ہے فرماتی ہے بیٹی زینب کل جب میرے حسین کا لاشا یہاں گرے گا تو کئی اس کے لاشے کو کنکر نہ چھپ جائے جگہ سفا کرنے آپ ہیں کون پردادوں تھایا تو سیدہ کائنا رات گزر گئی دس بھرمان کے دن یک ایک بات دیگرے سب شہید ہو گئے یک ایک بات دیگرے سب شہید ہو گئے آخر پہ امام حالی مقام انہیں جان جان آفری کے سب پردر کر دی جانے لگے سب کو ودا کہا اللہ کے حوالے کیا گھوڑے پر بیٹھے زلجنہ پر بیٹھے اس کی لگام کھیچی پاؤں مارے گھوڑا نیچے سر کر کے کھڑا ہے چلتا نہیں پھر لگام کھیچی پھر اور زور سے کھیچی گھوڑا پھر سر نیچے کر لیتا ہے چلتا نہیں تیسری بار پھر ایڑی ماری گھوڑے نے پھر سر نیچے کر لیا امام حالی مقام نیچے اتر آئے جھکے دیکھا تو شہزادی سکینہ گھوڑے کی ٹانگوں سے لیپٹ کے گھڑی زلجنہ بابا کو نہ لے جا ادھر جو گیا ہے پلٹ کے نہیں آیا میں تو رات جب تک بابا سینے پہ نہ لیٹھائے زبان نہ چسائے سوتی نہیں ہو بابا کو لے گیا تو رات میں سوں گی کہا آقا نے دلہ سا دیا پیار کیا سیدہ زینب کے سپرد کیا شہزادی سکینہ کو رخصت ہو گئے یا ایتوہن نفس المتمینہ ارجیہی الہ رب کے رادیت مردی فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی کی صدائیں آنے لگ گئی پھر خیمیں جل گئے خانوادہ لٹ گیا رات کا اندھیرہ چھا گیا آگ لگی ہے اندھیرہ چھایا ہے سیدہ زینب خینے میں ہر طرف دوڑ کے دیکھتی ہے شہزادی سکینہ نظر نہیں آجاتی سب طرف جا کے دیکھتی ہیں آواز دیتی ہیں شہزادی سکینہ سیدہ سکینہ نظر نہیں آجاتی پریشان ہو کر تلاش میں باہر لکھتی ہیں دیکھتے دیکھتے جہاں لاشے پڑے ہیں شہیدہ نے کربلا کے اس کے قریب جا پہنچی تو دیکھا کہ جسد حسین کے اوپر کوئی چیز اونچی اونچی ہے اندھیرہ تاک قریب جو گئے تو سکینہ سکینہ نپتی ہوئی ہے عرض کرتی ہے بابا ابھی بھی پیاسی ہوں لٹا اٹھا کافلا دمشق پہنچ گیا سر مبارک نیزوں پر اٹھائے ہوگے رکھ دیئے گئے بدبخت یزید کا دربار لگا وہ پوچھتا ہے کدھر ہے حسین کی بیبیاں اور پیٹیاں ایک بڑی سی خاتون اس کی کمر جھکی ہوئی ہے ضعیفہ ہے نحیف ہے بڑی لکڑی کا اسا کا سارا لے کے کھڑی ہوئی اس نے کہا بدبخت زبان سنبھال کر بات کر یہ وارثانے جنت ہیں یہ وارثانے عرض و سماہ تاجدار کائنات کی شازادیاں ہیں بدول زہرہ کی بیٹیاں عدب سے بات کر وہ بدبخت یزید پوچھتا ہے اپنے درباریوں سے یہ کون ہے آواز آتی ہے میرا نام فضہ ہے میں نے ان کو گود میں کھلایا تھا اس نے حکم دیا کہ اس کا سر کلم کر دیا جا ہے سپاہی اپنہ تلوار لے کر فضہ کا سر کلم کرنے کے لیے بدبخت یزید لائین کے پیچھے پانچ سو سپاہی حبشا کے تلوارے لے کر فضہ گرہ دار آواز میں بولی کہ حبشا کے غیرت مند سپاہیوں تمہاری حبشا کی بہن فضہ کا سر یزیدی دربار کا بدبخت کلم کرنا چاہتا ہے کیا تمہاری غیرت کبارہ کر لے گی پانچ سو تلوارے میدان میں لہر گئی پانچ سو تلوارے میدان میں لہر گئی اور دربار یزید میں سکتا تاریخ ہو گیا سیدہ زینب اٹھی اور سوہ مدینہ چہرہ کر کے کھڑی ہو گئی سوہ مدد خضرہ بولی نانا بابا بابا حبشا کی بیٹی کی جان بچانے کے لیے پانچ سو تلوارے لہر گئی بابا بابا مجھ میں دعا کی سکت نہیں ہے میں نے جو کچھ اسیر کی بارگاہ میں ارز کر دیا اور سیدہ کی بارگاہ میں مولا اسے دعا بنانا ہے آلِ نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے